اسلام علیکم ویورز ملکم ٹو چوتری کیچن کیسے ہیں آپ سب خوش رہے ہیں عباد رہے ہیں اور ہمیشہ رحمتوں کے سائے میں رہیں آمین سمامین چلتا تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسپی آج میں آپ کے لئے لے کریں مکمل ریسپی حلوہ پوری اور چنے آلو کی ترکاری میں آپ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم پوریوں کو آٹا گون لیتے ہیں یہ میں آپ کو دکھا دوں یہ دو کپ میں نے میدہ لیا ہے آپ جو بھی کپ لیں گی یا یہ کٹوری لے لیں کچھ بھی لیں دو کپ مہدہ اور آدھا کپ یہ آٹا جو ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں چکی کا اور ون ٹی سپون نمک چاہے کم کر لیں چاہے زیادہ کر لیں یہ ٹک ہے نمکی اب ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں اس کو اچھی کرا ہم نے مکس کرنا ہے بہت میں میں نے ہلکا گرم پانی ہوتا ہے نا بلکل وہ کیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت گرم ہے پینے کے لیے ویسا پانی لینا ہے اور یہ دیکھیں یہ مکس ہو گیا اب ہم اس کو تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال ڈال کے گونتے جائیں گے گئی ابھی نہیں جائے گا گئی جائے گا سب سے لاسٹ میں جیسے جیسے میرا ریسپی بتا رہی ہوں آپ بھی اس کو ایسے پولو کریں اور بنائیں آپ کو پتا چلے گا کہ واقعی بہت ایزی ریسپی ہے تھوڑا تھوڑا سا ڈال ڈال کے ایک دہ سے نہیں ڈالنا کہ وہ پتلا ہو جائے یا کہیں سے موٹا رہ جائے کہیں سے پتلا ہو جائے اس کو اپس اچھی طرح گوندنے جتنا زیادہ یہ گنبا ہوگا وہ اتنی اچھی پوری سوفٹ بھی بنے گی اور پھولے گی بھی اتنی یہ دیکھیں یہ میں نے گوند لیا ہے اب یہ سارا گوند گیا ہے اب ہم اس میں دو چمچ گی کے یا آئل کے ڈالیں گے بس اور اس گی کو اسی کے اندر جذب کر دینا مل مل کے اسی کے اندر یہ سارا جذب ہو جائے گا تو سمجھے یہ گوند گیا ہے کیونکہ یہ بنتی ہی گی کے ساتھ ہے اس کو ہم نے پیننا بھی گی کے ساتھ ہی ہے سارا گی کے ساتھ یہ سارا کام ہوتا ہے پھر یہ سوفٹ ہوتی ہیں یہ بھی گی نظر آ رہا ہے ہم نے اس میں سارا جذب کرنا ہے سارے ج Millço کبھی چیزیں کبھی چیزیں کبھی چین دیکھیں ویورس سارا کی اس میں مکس ہو گیا ہے یہ دیکھیں آٹا سو گیا ہے سارا اس کو ہم ایک مٹ بول ایسے سے کر کے اس کو ہم بول میں نکال کے آتے گھنٹے کے لیے رفت دیں گے میں آپ کو بتاتے ہوں کیسے رکھنا ہے اس کو نہیں تو ہے نا یہ اکڑ جائے تو پھر پولیاں نہیں بنیں گی اس لیے اس کو کی ڈال کے اتنا اس کو مکس کرتے ہیں کہ آٹا اکڑ نہ سکے اس میں ہم ڈال کے اس کو پر بھی ہم ڈال لگا دیں گے تاکہ یہ سوفٹ رہے ہیں آدھے گھنٹے کے لیے ہم اس کو ایسے رکھ دیں گے کور کر کے چلے چلے میورس اب ہم چھولے اور آلو کا ترکاری بناتے ہیں پوریوں کے ساتھ اس میں کیا کیا جائے کہ میں نے ایک پہ چنے لیے تھے رات کو میں نے بھی گوئی ہوئے رات کو میں نے بوائل کر کے اس میں ہاف ٹی سپون نمک ڈال کے بوائل کر کے رکھ لیا ہے اتنا ہونا چاہیے یہ دیکھیں خط بہ خط فیج جائے اور یہ آلو بھی میں نے آدھا پہو لیا ہے پاؤ چنے آدھا پاؤ آلو ان کو بھی ایسے میں قطلیوں میں بوائل کر کے رکھ لیا ہے ایک ٹی سپون جائے گا لسان اترا کا پیسٹ ایک ٹی سپون جائے گا ایک ٹی سپون رائی ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون لال مرچ کا پورڈر ایک ٹی سپون کسوری میتھی ایک ٹی سپون زیرا سکھا دنیا پیسا وائے سب ٹی ٹی سپون ہے اور یہ تھوڑے سے ہاف ٹی سپون یہ میتھی دھنا ایک ٹی سپون ہلدی سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں اگر میں نے ایک چھوٹا سا پیاس لیا ہے ترکہ لگانے کے لیے اس میں صرف ٹی سپون گئی جائے گا اویل ڈالنے گئی ڈالنے دیسی گئی ڈالنے یہ آپ کی پسندتے ہیں صرف اس میں گئی نہیں ہوتا کہ صرف ہم نے ترکہ لگانے کے لیے اس میں زیادہ وائنی جاتا ہے اس کو ہم نے ہلکا گولڈن براؤن کرنے یہ ہلکا ہلکا سا بس براؤن ہو گیا یہ ہلکا ہلکا سا براؤن ہو گیا اب ہم اس میں لسن ادرہ کا پیس ڈالیں گے اسے یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ بنجے گڑنا تو پیاس زیادہ بلاک ہو جائے گا اور وہ وائچ رہ جائے گا اور اس کے ساتھ میں ہم وہ کچھ سپائس ڈالیں گے اس میں ڈالیں گے زیرہ اس پر ہم ڈالیں گے یہ جرز ہم نے زیرہ لیا ہے زیرہ اور میتھی دانا ان کو ہم ان کے ساتھ ہی بھونیں گے اور بہت اچھی خوشبو آئے گی اس کی یہ میں آپ کو لوہوری پوری ہلوہ سٹائل بتا رہی ہوں جو لوہور کا فیموس ہے ریاز کا انارپلی بھلا یہ دیکھیں سپائنسز کو ہم نے زیادہ جلانا نہیں ہے یہ ہو گیا ہلکل کا اب ہم نے اس میں چنے ڈال دیں گے چنے بھی تھوڑے سے بھکتے ہیں اس کو ہم تھوڑا سے کر لیں مکس اب ہم اس میں باقی کے سپائسز بھی ڈال دیں گے سوکھا دنیا پیساوہ کالی مرچ خلدی نمک اور یہ یہ دیکھیں خلدی نمک مرچیں اور خصوری میں تھی سب کو مکس کر دیں کلون جی اس کے ساتھ تو اس کی ریسپی ہیگ سیل بیلز بہت دیں گے اس مال زیادہ نہیں جاتا آپ تھوڑا زیادہ کرنا چاہیے دیکھو اس yayار ٹری ٹی 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 بل سپون shadows اس سے زیادہ نہیں اگر آپ کا آپ آگے آپ کی مرسی بیسے بنتے ایسے ہی ہیں آپ ہم اس میں آلو ڈال دیں گے آلو ڈال کے مکس کرتے ہیں سب کو رات کو بوائل کر کے رکھیں چیزیں تو صبح صرف پوری کاٹا گھن دیں فیش فریش تو وہ بنا لیں رات کو گھن کے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن اگر اس پر گو جلیر سے آجاتی اکڑی ہوئی تو اس سے پھر پوری نیرم ہی بنے گی بلکہ اس میں ساتھ ساتھ ہو سارے اس کے ٹکرے آئیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کی بہت اچھی خوشبو آ رہے ہیں یہ تھوڑا سا بھونتا ہے تو ہم اس میں پانی آئٹ کرتے ہیں تاکہ تھوڑی دیر کے لیے پاہن داس مین کے لیے پکیں اور آلو کے ساتھ میکس ہو جائیں اور اس کی اچھی سی گریوی بن جائیں یہ اب میں اس میں تھوڑا سا پانی آئٹ کر دوں گی اب یہ آلووں کے ساتھ پکیں گے آلو گل بھی جائیں گے اس میں میکس ہوں گے تو پھر اس کی گریوی بہت اچھی بن جائے گی دیکھیں میورز چنے ماشاءاللہ پک کے تیار ہو گئے ہیں وہ ہوت اچھی خوشبو آ رہے ہیں اس کی سب کچھ یہ دیکھیں میکس ہو گئے یہ آلو بھی چنے بھی اور اتنی سی تھکنے سونی چاہیے کہ ارام سے پھوری کے ساتھ لگ جائیں یہ تیار ہو گیا ہے اب ہم حلوہ تیار کرتے ہیں میں آپ کو وہ دکھاتے ہیں سیلوی بھرز اب ہم حلوہ بلانا سٹارٹ کرتے ہیں میں نے 3 ٹیبل سپون کی اولے یہ اولے 3 سپون میں نے گھی کے ڈال لی ہیں دیسے گھی کے آپ جون سا مرضی دیسے گھی لے لیں بناسپتی لے لیں یا اول لے لیں آپ کی مرضی ہے اور یہی والے سپون میرے سوچے کے لیے ہیں اس کو ہم ہلکی ہلکی ڈراؤن کریں گے پھوریوں کا حلوہ تھوڑا سا پتلا ہوتا ہے اور آم سوچے کا حلوہ جو ہم بناتے ہیں کھانے کے لیے وہ ٹھیک ہوتا ہے اس کو ہم نے پتلا پتلا بنانا ہے اور ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ہم نے یہ بون کے چینی ڈال کے تو جب پانی ڈالنا ہے تو ایک ہی مرضی بہ ہم نے اتنا پانی ڈالنا ہے تو اس میں آرام سے پک کے اس کی اتنا پانی ڈالیں گے تو اس میں گلٹیاں بن جائیں گی دیکھیں ویورز بس اتنی ہم نے رکھنی ہے اس کو زیادہ ڈاگ نہیں کرنا اب ہم اس میں شگر ڈالیں گے یہ والے 3 سپون سے سوچے کے اور تو یہی ہم 3 ڈالیں گے شگر کے صحیح قوانٹیٹی میں آپ کو بتا لیوں تاکہ آپ کو مسٹیک نہ ہو کیا زیادہ ڈالنا ہے کیا کام ڈالنا ہے اس میں پانی بھی ساتھ ہی آئٹ کر دیں ایک ہی مرضی بہ پانی آئٹ کرنا ہے تھوڑا سا میں نے اس میں کلر ڈالا ہے کلر ڈالنا ہے کلر ڈالنا ہے اس طرح کا ایسے پتلا پتلا سوٹ ہے یہ تیار ہو گیا ہے ہم اس میں تھوڑا سا ڈالیں گے اب ہمارا یہ تیار ہو گیا ہے میں پوڑیاں بناتی ہوں آپ کے سامنے ہم سب کو ڈی شاوٹ کر کے میں آپ کو دکھاتے ہیں خلقہ بھی بن گیا ہے چلے چولے اور آلو کی طرح کاری بھی بن گئی ہے اب ہم بناتے ہیں کھوڑیاں یہ دیکھیں یہ میں نے اوپر گی لگایا تھا دیکھیں کیسے نرم نرم سا اب ہم اس کے پیرے کاٹ لیتے ہیں اس کے پیرے بنانا نہیں ہوتا اس کے پیرے کاٹنا ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ہلکہ کوئل لگائیں ہاتھ پہ بس اتنے اتنے سے ہم سارے بالون آ لیں گے میں بالون آ کے آپ کو دکھاتے ہیں ویورز یہ دیکھیں میں نے پیرے بنا لی ہیں اس کے دیکھیں ویورز پیرے بن گئے سارے اب ہم اس کی پوریاں بنائیں گے یہ میں نے تھوڑا سا گھی اس پر ڈال کے اس کے ساتھ پریز کر لیے یہ سارا کام گھی سے ہی ہونا اب ہم اس کو ہاتھوں سے بے لیں گے گھی میں نے پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دی ہے یہ ایک ہی لیول پر اس کو رکھنا ہے اس کو ہلکا تیز نہیں کرنا جتنی بھی پوریاں بنانی ہے ایک ہی رکھنا ہے یا میڈیم سلوہ یا تھوڑا سا اس سے تیز ایسے ایسے کر کے اس کو ہاتھوں سے پھلاتے ہیں بیلنے سے کریں گی تو وہ اس کے ساتھ چپک جائے گا یہ دیکھیں بیلنے سے کرنا ہے تو کر لیں لیکن یہ ہوگا کہ کہیں سے یہ دیکھیں ہمیں اٹھاؤنا شروع ہو جاتا ہے کہیں سے پتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ میں نے آپ کو دکھانے کے لیے بھوا تھا کوئل ہمارا گرم ہو گیا اب ہم اس میں پوریاں فرائے کرتے ہیں اس کو ہم نے ایسے اٹھاو کے ایسے اٹھاو کے اس میں دیکھیں یہ ایک سائیڈ ہو بھی ہے اب ہم دوسری سائیڈ کرتے ہیں آپ نے داگ کلر رکھنا ہے ڈاگ رکھنا ہے لائٹر رکھنا ہے لائٹر رکھنا ہے آپ کی پسانتے ہیں یہ دیکھیں کیسے پھول رہے ہیں ماشاءاللہ سوپ سوپ تھی نرم نرم سی یہ دیکھیں میورز پوریاں ہماری بن گئی ہیں اور باقی میں آپ کو بنا کر پھر ڈی شوٹ کر کے دکھاتی ہیں یہ دیکھیں میورز سب کچھ تیار ہو گیا ہے حلوہ پوری چنے اور اچار کے ساتھ اور پیاس کے ساتھ سرب ہوتے ہیں یہ اور یہ دیکھیں یہ سوپ پوریاں بنی ہیں یہ دیکھیں پریسپی بھی اور سوپٹ بھی یہ دیکھیں پاپ پڑ نہیں ہے یہ بہت اچھی بنی ہے ماشاءاللہ بھی ٹرائے کریں بہت اچھیں بہت اچھیں